بسم اللہ الرحمن الرحیم باستعمال کم کر کے بڑتی مہنگائی میں اس مالی بوجھ کو کم کر سکتے ہیں اس وقت جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں یہ 29 ایک دوہزار تیس کا دن ہے اور اگر اس میں ہم مختلف اشیاء گریڈ دیکھیں تو آٹا جو ہے اس وقت ایک سو چالی سے ایک سو پچاس روپے تک مل رہا ہے اور بیس کلو تھیلے کی قیمت جو ہے وہ ستائیس اٹھائیس سو لے کے تین ازار تک مل رہا ہے اور چکی والا آٹا تو اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے چینی سو روپے کلو ہے دودھ جو پیکٹ والا ہے وہ دو سو تیس روپے کلو ہے انڈے تین سو روپے درجہ میں اچھا چاول جو ہے وہ تین سو بیس روپے کلو ہے آئل یا گی جو کھانے میں اچھا آئل استعمال کرتے ہیں وہ پانچ سو ساٹھ روپے کلو ہے اور پتی یا چائے جو چائے بنانے میں استعمال ہوتی ہے وہ چار سو سے چار سو پچاس روپے پاؤ ہے یعنی یہ سولہ سو روپے کلو جاری ہے اور سبزی میں بات کریں تو پیاز دو سو چالیس روپے کلو ہے جو کہ ہر سالن میں یہ استعمال ہوتا ہے اور کلپ پر سوئیے کلپ پٹرول کی قیمتیں بڑی ہیں اب پٹرول دو سو پچاس پہ چلا گیا ہے اور بجلی پہلے سے بہت مہنگی ہے اور اب سننے میں ہی آ رہا ہے کہ گیس بھی مہنگی کرنے جا رہے ہیں تو ایسے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تھے کچھ بنیادی چیزیں میں نے بتائیے ہیں اس کے لئے باقی تمام مشیہ مہنگی ہو رہی ہیں چاہے کپڑا ہو، فرنیچر ہو، پینٹس ہو، سینیٹری کا سامان ہو، سریعہ، سیمٹ، کرش، ریت یعنی کنسٹرکشن بھی متاثر ہو رہی ہے ہر قسم کی چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں دکاندار کے پاس جائیں ان سے یہ شکایت کریں تو وہ کہتے ہیں کہ ایسے آلات آگئے ہیں کہ ہم دکان کے اندر جو اشیاء موجود ہوتی ہیں ان کو فروک کر کے جب ہم ان کی دوبارہ خریداری کے لئے جاتے ہیں تو وہ پیسے کم پڑ جاتے ہیں چونکہ وہ اشیاء پیچھے مہنگی ہو چکی ہوتی ہیں لہذا ہمیں کرز لے کر وہ چیزیں لینے پڑتی ہیں ایسے میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ حکومت وقسی ہے توقع رکھتے ہیں کہ ایک حکومت ہے پاکستان میں تو شاید وہ مہنگائی کا سبب ہے دوسری آئے گی تو ان کے پاس کوئی علا دین کا چراغ ہے اور وہ ایک دن رات میں مہنگائی کم کر دے گے ایسا نہیں ہے دیکھیں کسی بھی حکومت کو چاہے ابھی موجودہ حکومت جو پی ڈی ایم کی ہے وہ جا رہی ہے یا اسے پہلے طریق انصاف کی تھی کسی کو شوق نہیں ہوتا کہ وہ قیمتیں زیادہ ہوں اور ان کی حکومت غیر مقبول ہو لیکن یہ ان کی بسات میں نہیں ہوتا چونکہ یہاں پہ پاکستان میں غلطیاں اتنا عرصے سی ہو رہی ہیں کہ ان کا خمیازہ جو ہے ہم بگت رہے ہیں اور پاکستان تاریخ کے اس دورائے پہ رہا ہے کہ جہاں آئے دن باتیں ہوتی ہیں کہ ڈیفالٹ کر جائے گا اور سب کچھ اور لوگ بنیادی طور پہ پریشان ہیں ایسے میں ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیا پر آئے دن بڑھتی مہگائی کے بارے میں خبریں نشر ہوتی رہتی ہیں اب اس ملک کے ساتھ علمیہ یہ ہے اور عام جو پاکستانی ہے شہری ہے اس کے ساتھ یہ ٹریجڈی ہے علمیہ ہے کہ میڈائی کرنے والی حکومت میں لوگ معاشرے میں پہ عمرہ میں شمار ہوتے ہیں وہ امیر نہ ہو تو الیکشن ہی نہیں لڑ سکتے لہذا قانون سازی جو کرنے والے ہیں اور میڈائی کے بارے میں فیصلے کرنے والے ہیں ان کا میڈائی پر تو کوئی اثر ہی نہیں ہے بہت کام اثر ہوتا ہے اسی طرح ہماری بیوروکریسی اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا یہ کرسیوں پر عرصہ دراز براجمان جو بڑے افسران ہیں ان پر بال برابر بھی نہیں ہوتا اور وجہ آپ کو پتا ہے کہ کس وجہ سے تنہائیں کتنی ہیں اور دیگر مرات کتنی ہیں اور اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے وہ اچھا نہیں لگتا کہ یہاں ہم اس پر بھی کرتا رہیں اس کے علاوہ یہ خبریں دینے والے بڑے بڑے اخبار کے مالکان اور جو الیکٹرونک چینلز کے مالکان ٹی وی چینلز کے وہ اور اب اینکر پرسن جو کے جن کے اب پروگرام سنتے ہیں ان کی سیلریز بہت اچھی ہیں اب وہ آئی لائٹ تو کرتے ہیں لیکن بہنگائی گاؤن پر بھی کوئی اثر نہیں ہے اس کے علاوہ بڑے کاروباری لوگ آ جاتے ہیں جھگہ دار آ جاتے ہیں جو آٹا دال چینی چاول ان لوگوں کا کاروبار کرتے ہیں مہنگائی کا ان پر بھی کوئی خاطر کوئن اثر نہیں ہے اس کے علاوہ بڑے بڑے جاگردار ججز جنرل یہ بھی ہمارے فیصلہ ساز ہیں یہی فیصلے کرتے ہیں کہ آئندہ کیا ہوگا لائے عمل کیا ہوگا ان پر بھی مہنگائی کا کوئی اثر نہیں ہوتا علمیہ یہ ہے کہ یہ محض چند ہزار لوگ ہیں اور ملک کی قسمت کے فیصلے تو یہی لوگ کرتے ہیں ایسے میں عوام جن میں میڈل اور لور میڈل کلاس ہیں یہ تعداد میں زیادہ ہیں وہ لوگ اس مہنگائی کی زیادہ پھیڑ چڑھتے ہیں اور مشکل میں نظر آتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ میڈل یا لور میڈل کلاس اوپر جانے کی تمنہ رکھتی ہے خواہش اور اپنے سے نیچے والوں کا جو لائف سٹائل ہے جو لیونگ سٹیڈر ہے وہ دیکھ کر ڈر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں ان جیسے نہ ہو جائیں تو ساری عمر میں ساری عمر یہ خوف میں گزارتے ہیں میڈل اور لور میڈل کلاس اور یہ تعداد میں بھی زیادہ ہیں اور اس کے علاوہ جو بہت زیادہ ضریب لوگ ہیں لوگ ان کی مدد امداد کر لیتے ہیں اور نہ کریں تو وہ مانگ کی لیتے ہیں وہ اس میں آر بھی محسوس نہیں کرتے ہیں میڈل کلاس ہے یہ کسی سے مانگ بھی نہیں سکتے اور جو موجودہ مہنگائی ہے اس سے سب سے زیادہ متاثر اور پریشان یہ میڈل اور لور میڈل کلاس لکھتی ہے ایسے میں ہم کچھ چیزوں کا استعمال کم کر کے اور کچھ عادات کو چھوڑ کر اپنے افرچات کو کم کر سکتے ہیں اور یہ وہ چیزیں ہیں جن میں صحت بھی ہے اور چونکہ کہا جاتا ہے کہ صحت ہزار نعمت ہے اب یہ بات ہوئی کہ کون سی ایسی اشیاء ہیں کہ جن کا استعمال ہم کم کر کے یا بالکل ان کو چھوڑ کے اور کون سی عادات ہیں جن کو چھوڑ کر یا اپنا کر ہم اپنی زندگی میں آسانی لاسکتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ آئل گی کا استعمال کم کریں کھانوں میں دیکھیں جب یہ ویسے بھی صحت کے لیے نہیں ہے اور پھر ملک ملک پاکستان میں آپ کو پتہے کس سٹینڈر کے آئل ملکی استعمال کرتے ہیں اور اس میں جو کلسٹرول ریٹ ہے وہ آئی ہوتا ہے اور ہارڈ اٹیکس آپ کو پتہ میٹ تھئیٹیز بھی آ رہے ہیں تو یہ ویسے بھی کم کریں یہ بہت مہنگے ہیں اور کم کرنے میں سیز ہے اس کے علاوہ جو وقت ہے یا نہیں پہلے تو ہمیں یاد ہے کہ اپنے بچپن بہن زور کی چائے جو شاید انگریز نے انٹیوز کروائی تھی وہ بھی کاروبار کے لیے وہ پیتے تھے لیکن ہر ایک گھنٹے دو گھنٹے بعد ہر گھر میں چائے بنتی ہے تو چائے خوری سیدھی اسکناب کریں چونکہ اس میں استعمال ہونے والا دودھ ہم میں ہم پنڈیس لعباد میں رہتے ہیں تو کوئی بہنس یہاں نظر نہیں آتی اور سارے لوگ کہتے ہیں کہ کھلا دودھ ہم دے گئے تو کھلا دودھ اس میں سٹیرائیڈ استعمال کرتے ہیں اس میں دیگر چیزیں استعمال کر کے دودھ کی میکنار پڑھانے کے لیے گندہ پانی اس میں ڈالتے ہیں اور اس کے علاوہ دیگر چیزیں اس کو گھارا کرنے کے لیے لہذا وہ دودھ یہ خالص نہیں ہے اور پیکٹ کا دودھ تو ریٹ جیسے بتایا ہے کہ دوزہ چالیس اگر کیلوں اس چائے کی وجہ سے چینی کی وجہ سے ہمارے جسم میں کیلشیم کی بینیج ہوتی ہے اور اس کے علاوہ جو الیکٹر لائٹس ہوتے ہیں جو مسل کو مضبوط بناتے ہیں اور ان کو فال بناتے ہیں ان کو بھی یہ متاثر کرتے لہذا اور گیس کی بہت بڑی وجہ ہے بدعزمی کی بہت بڑی وجہ ہے چونکہ چائے جب آپ کھانے کے بعد لیتے ہیں تو چائے میں کاربوائیڈریٹس ہے چینی تو یہ جلدی عظم ہوتی ہے اور کھانا ہم چونکہ سالن بھی لے رہے ہوتے ہیں گوشت ہوتا ہے دیگر چیزیں روٹی میں دے چلے کاربوائیڈریٹس ہے لیکن دیگر چیزیں جو دیر سے عظم ہوتی ہیں اس وجہ سے بہت سے بیماری ہیں لہذا یہ چائے خوری کم کریں اسے بھی آپ اور کعوہ استعمال کریں باہر جا کے جنگ فوڈ جو ہیں وہ چھوڑ دیں اس میں بھی آپ کی صحت ہے اور بچت ہے اس کے علاوہ گاڑی کا غیر دیوری استعمال وہ کم کریں آپ کی جا رہے ہیں اور آپ کی گاڑی خالی ہے تو دو چار بندے اگر راستے میں ہیں جو آفسیس جا رہے ہیں اور اپنے بزنس پوائنٹس پہ جا رہے ہیں تجارتی مراکش پہ تو ان کو بھی بٹھا لیں ان کا بھی بلا ہو جائے گا اور ویسے گاڑی کا استعمال کم کریں اور اگر چھوٹے موٹے کام ہیں تو وہ آپ پیدل چل کے کر لیں چونکہ جب ہماری صحت نہیں رہتی اور ڈاکٹر میں بتاتے ہیں کہ پیدل چلیں تو علمیہ یہ ہے کہ ہم اس وقت چلتے ہیں اور اس وقت ہمارا جیسے کہا جاتا ہے کہ انجن کام کھول چکا ہوتا ہے اس وقت فائدہ کوئی نہیں ہے اور سب سے ضروری ہے کہ آپس میں مقابلے کی فضاء کو ختم کر لیں چونکہ روزی کا رزاک اللہ ہے اور اس نے کسی کو کتنی روزی دینی ہے یہ خالی اسی کے آگے کنات پسندی کے ساتھ جو آپ کو اللہ نے عطا کیا ہے اس میں رہتے ہوئے اگر آپ کی صحت ہے تو صحت ہی ازار نمت ہے کسی سے مقابلہ نہ کریں بڑی چیز بڑی کار اس کی کوئی حد نہیں ہے آپ ایک مندل پہ پہنچیں گے تو پتہ چلے گا کہ اس سے آگے بھی بہت لوگیں لہذا جو کچھ اللہ تعالی نے کیا ہے اس پہ آپ شکر کریں اور کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ میں احصل ایک انسان ہونے کے ناتے ہیں انسان فتحی طور پر ناشکرہ ہے کائنات کے مالک جب اس کو عطا کرتا ہے تو ایک درجے پر پہنچ کر وہ اس سے اوپر درجے کی خواہش کرتا ہے لہذا اس کا کوئی کوئی مقابلے آپس میں جو مقابلہ ہے اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے چونکہ ہم نے دیکھا کہ یہ زندگی عارضی ہے یہ ایک دن نچانک مال اور جاہدات کی پیچھے ہم اتنا پڑے رہتے ہیں کہ یہ ایک دن نچانک آتا ہے اور اعلان ہوتا ہے کہ از رات ایک ضروری اعلان سنیں اور جنازے میں شرکت فرما کے سوابے دارے نرد آسل کریں اور ایسے میں آپ دیکھتے ہیں کہ اپنے جو سب سے قریب ہی لوگ ہوتے ہیں اس سب سے زیادہ جلدی کرتے ہیں کہ جلدی کرو جی جلدی کرو چونکہ کہا جاتا ہے کہ مردے کو جلدی قبر کے حوالے کرنا میں ہی بہتری ہے ویسے تو انسان کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ اعلان کے مطابق وہ اپنے آپ کو ڈار سکتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں فیملی میں بچے بھی ہوتے ہیں عورتیں بھی ہوتی ہیں فیصلہ صرف ایک مرد کے ہاتھ میں نہیں ہوتا لہذا اعلان پاکستان کے ایسے جا رہے ہیں کہ ساری فیملی کو مل کر یہ پلاننگ کرنی ہوگی اور مشترکہ طور پر بڑھتی ہوئی مہگائی کے خلاف یہ لائے عمل تیہ کرنا ہوگا کیونکہ آنے والے دنوں میں پٹرول، بجلی، گیس، آٹا، چینی، غرض اگر یہ مہنگی ہوگی خاص کر پٹرول، بجلی، گیس تو ہر چیز مہنگی ہوگی لہذا حالات اس بات کے متقاضی ہیں کہ عوام اپنے طور پر یہ حکمت عملی تیہ کریں بسورت دیگر عام آدمی کے مدد کے لیے کوئی نہیں آئے گا اجازت جاتا ہوں اللہ حافظ موسیقی